السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین اکرام امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے آفیت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو حفظ و عمان میں رکھے آفیت سے رکھیں تو ناظرین اکرام آٹھ میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آیا ہوں نوکری کا ایک وظیفہ یعنی آپ کی نوکری نہیں لگتی یا آپ کے رزق میں برقت نہیں ہوتی یا آپ کہیں کماتے ہیں تو ان پیسوں میں برقت نہیں ہوتی یا آپ اسی طرح کھالی پھر رہے ہیں کوئی کام نہیں ملتا تو ان تمام چیزوں کو لے کر بہت سارے لوگوں کے میسیج اور کمنڈ اور باقاعدہ لوگ آتے ہیں کہ مفضل صاحب میرے سامنے یہ مجبوری ہے کہ میں اتنے دنوں سے کھالی پھر رہا ہوں تو آٹھ میں آپ لوگوں کو ناظرین اکرام اسی متعلق یعنی آپ کس طرح اپنے کاروبار کو لے کر جو پریشان ہیں کس طرح حل کر سکیں اور کس طرح کاروبار میں ترقی کر سکیں اور کس طرح آپ کے پیسوں میں برقت ہو تو اس میں کس طرح برقت ہو تو آٹھ میں آپ لوگوں کو پورا وظیفہ بتلاوں گا اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے اور آپ کو ہمارے چینل پر انشاءاللہ ایسی ہی ویڈیو ملیں گے اس لئے کہ یوٹیوب پر چینل تو بہت سارے ہیں اور بہت ساری چیزیں لوگ بتاتے ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو ایک بات بتلا دیتا ہوں کہ سب فیک بتاتے ہیں سب ادھر کی ادھر باتیں کرتے ہیں کوئی آپ کو بہتر بات اور قرآنی عمل جو کی اس میں باقاعدہ طریقے پر بتلایا گیا وہ کوئی نہیں بتاتے ہیں اس بات میں سب چوری کرتے ہیں اس لئے کہ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ وہ باتیں آئیں جو کہ بہت زیادہ آپ لوگوں کے لئے مفید ہو تو میں نے چینل کو کھولا تو میں آپ لوگوں کو وہ بات بتلاوں گا اور اسی وجہ سے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں تاکہ لوگوں تک اس کو پہنچائیں اور لوگوں کا فائدہ ہو سکے اس لئے کہ لوگ دنیا میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے والے بہت سارے مل جائیں گے لیکن صحیح راہ اور صحیح راستے کی طرف رہنمائی کر دینا اس کی طرف بہت کم لوگ ملتے ہیں تو آن میں آپ لوگوں کو بتلاتا ہوں کہ آپ کو کرنا کیا ہے اس کے لئے آپ کو ہر نماز یعنی نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد لفظ یا لطیف یہ اس میں عظم ہے اللہ حب العزت کا نام ہے اس نام کو یعنی یا لطیف کو ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیں اور اگر کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو ہر نماز کے بعد صرف گیارہ مرتبہ پڑھ لیں اور اس کو پڑھنے سے دیکھیں انشاءاللہ کس طرح دروازے کھلتے ہیں کس طرح رسک آپ کے پاس آتا ہے اور کس طرح رسک میں برکت آتی ہے باقاعدہ مجرب عمل ہے آپ لوگ کریں انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ